پچاس سال پچاس سال کی تک قریب جو ہو رہی ہیں وہاں پہ جناب مودی تشریف لے گئے بھارت پہلا ملتا جی نے بنگلہ دیش و تسلیم کر لیا اور مجیبو ریمان کا جب قتل ہو گیا واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات کوئی نہیں پتا قوم کو نہیں پتا کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہماری باتی چل رہی ہوگی کسی جگہ پہ ہمیں نہیں پتا قوم کو کوئی تعلق نہیں ہے تعلق باتتا ہی نہیں ہے لیکن ایک اور بڑی بزار بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ جو پچیس اور چھبیس مارچ ہے نا یہ کوئی ہماری پاکستان کی تاریخ میں کوئی اچھے دن نہیں ہے یہ تاریخ دن ہے ہمارے اس لیے کہ پچاس سال پہلے بنگلہ دیش میں تو منائے جا رہے ہیں نا ان کا یوم آزادی لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک تلخ دن ہے یہ خراب یادیں ہیں ہمارے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز ہوئے ستر میں الیکشنز کے اندر عوامی لیگ زیادہ سیٹیں لے گئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ مانا ہی نہیں گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ پچیس ساری کی رات کو جو مجیبور احمان تھے انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن آزادی کا اعلان وہ کر چکے تھے اس کے بعد خانہ جنگی شروع کی فوجی اپریشن شروع ہوا اور وہ پھر انیس سو اکتر کے اندر جا کے وہ سولہ دسمبر کو ختم ہوا جب بنگلہ دیش بنا اب جناب پچاس سال ہو گئے اس بات کو سیونٹی ون اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون پچاس سال پچاس سال کی تک قریب جو ہو رہی ہیں وہاں پہ جناب مودی تشریف لے گئے بھارت پہلا ملتج نے بنگلہ دیشو تسلیم کر لیا اور مجیبور احمان کا جب قتل ہو گیا انیس سو پچھتر میں تو انیس سو چھتر میں جا کے چین نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا چین نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا آج بنگلہ دیش چین کی طرف ہے بھارت کی طرف نہیں ہے جتنے مرضی نعرے لگ جائیں جتنے مرضی دورے ہو جائیں ابھی حسینہ واجد ان کو پھولوں کے ہار پینا رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے کب پہلا وزیراعظم ہے نریندہ مودی جس کے وہاں جانے کے بعد وہاں پہ ہنگامے شروع ہوئے پہلے بھی ہوئے اور آج بھی ہوئے اور میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہنگامے شروع وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں تو میں یہ بات اس طرح سے کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ نیوز ایٹین کو کوٹ کر دیتا ہوں انڈیا کے نیوز ایٹین کہہ رہا ہے فور کیلڈ ان بنگلہ دیش آفٹر پولیس فائرز اٹھ گروپ پروٹیسٹنگ اگینس پرائم منسٹر مودی اس بیدیت ٹھیک ہے یہ ہنگامے جو ہیں یہ مودی کے خلاف وہاں پہ ہو رہے ہیں اور نیوز ایٹین کو ہم نے یہ نیوز ایٹین ہو گیا پھر ہم ذرا باہر کے اخبار اٹھا لیتے ہیں تو ہم عرب نیوز کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ عرب نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ فور پیپل کلڈ ان بنگلہ دیش دیورنگ پروٹیسٹ اگینس ویزٹ آف انڈیا سمودی جی انڈیا سمودی اور باقی اخبار بھی بھرے ہوئے ہیں اور میرا خاند سے ایسوسیٹی پریس نے بھی یہ خبر دی ہے سوڑی دل پہلے کہ وہاں پہ اے پی نے کہ وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں اور اس میں وہاں پہ مارے گئے ہیں چار لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر سب میں اس میں جی میں اس میں صرف ایک باتا کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش اور بھارت ان کی جو سرحد ہے دنیا کی پانچویں بڑی لینڈ پانچویں بڑا لینڈ بورڈر ہے ٹھیک ہے اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے سال پچھلے سال موڈی نے جانا تھا تو وہاں پہ پھر ہنگامے ہوئے پچھلے سال کے انڈین ایکسپریس میں آپ کو دکھا رہا ہوں اہیڈ آو موڈی اس ڈھاکہ پھر پروٹیس شروع ہوئی وہاں پہ یہ شہریت بل کے خلاف کیونکہ بھارت میں جو شہریت بل آیا وہ کیا ہے اس کو سمجھیں وہ یہ ہے کہ جو اقلیتیں افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش جہاں پہ اقلیتوں پہ مظالم ہو رہے ہیں وہ بھارت آئیں گی تو بھارت میں ان کو شہریت مل جائے گی یعنی اس کا مطلب ہے بنگلہ دیش میں بھی مظالم ہو رہے ہیں اقلیتوں پہ تو بنگلہ دیش کے لیے پڑی حیران پر بات تھی کہ یہ تو ہمارا دوست ملت تھا اور اس نے ہمارے پر ازام لگا تھی یہی صورتحال افغانستان میں ڈیولپ ہوئی اب جناب ایشو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا نا جو سیاسی ایشو ہے دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈھاکہ ٹریبیون اگر کچھ عرصے پہلے کا دیکھیں تو چائنہ وانٹ سسٹر سٹیز ان بنگلہ دیش چائنہ جو ہے وہ انویسمنٹ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اور اگر آپ جی سی آر کی ایک نیوز دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ بنگلہ دیش سینڈز چائنہ سکس پوائنٹ فور بلین انفرائی سٹرکچر ویش لسٹ یہ ان کی کنسٹرکشن کارپریشن ہے چائنہ کی اور بنگلہ دیش کی ان سے ریکیسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں سکس پوائنٹ فور بلین کا کی یہاں پر آپ ہمیں ہمارے لیے انفرائی سٹرکچر سکس پوائنٹ فور بلین ڈالرز کا انفرائی سٹرکچر آپ ہمیں بنا کے دیں یہ باپ تیزہن میں رہے کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ کے لیے چونسٹ سکسٹی فور بلین ڈالرز بیلٹ اینڈ روڈ کے لیے چائنہ انفیس کر چکا ہے صحیح ہو گیا اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ وہ چائنہ کی انتہائی قریب ہیں اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی کہ ان کی جو دو ریاست ہم پہلے ختمہ بھی ہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آج آپ نے ڈاکٹر گھوچو کی دوی آواز سنی اور دوی آواز سن کر آپ کو ڈاکٹر گھوچو کے اندر کا درد محسوس ہوا کیونکہ پاکستانی میڈیا اتنے دن سے یہ کہنے کی کوسس کر رہا تھا کہ بھارت مانگلہ دیس کے رشتے بہت خراب ہو چکے ہیں یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے وہاں موڈی کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دوستو یہ بات اسلامی ٹائپ کی ابھی بھی پارٹی وہاں پر بھنگلہ دیس میں موجود ہے اور وہ آپ کو پتا ہے ان کا نجریہ کیا ہے وہ کیبل وہی نجریہ ہے جو پاکستان کے اسلامیسٹ کا ہے وہ انڈیا کے اسلامیسٹ کا ہے وہ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کا ہے تو ایک بات بتا دوں کہ ان اسلامیسٹ کو پاکستان کے جو مطلب بہت پری مانے جاتے تھے ان کو بھنگلہ دیس میں آپ جا کر چیک کر سکتے تو یہ لوگ تو پوری طرح سے یہ بتانے میں مطلب ابھی کوسس کر رہے کہ بھارت بھنگلہ دیس کا دورہ یہ فلاف ہوا یہ ہوا وہ ہوا آپ کو یہ کلیرلی بتا دوں بھارت اور بھنگلہ دیس کے جو رسطے ہیں بہت گہرے ہیں ہمیں پاکستان سے کوئی دکت نہیں ہے آپ کو بھی پتا بھنگلہ دیس بھی پاکستان کا حصہ تھا لیکن بھنگلہ دیس بھارت کو آپ کو پتا ہے بھارت کو ملکٹری رکھنی ہی پڑے گی آرمی رکھنی ہی پڑے گی کیونکہ پاکستان سے تو ہمیں خطرہ ہے ہی ہے لیکن ہمیں زیادہ خطرہ تو چین سے ہے آپ کو بھی پتا ہے تو دوستو اب سمجھ سکتے آپ ڈاکٹر گھوچو کی حالت دیکھ کر آپ کو آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آج اچھے سے جھوٹ نہیں بول پا رہا تھا حالانکہ یہ جھوٹ تو ایسا ہی بولتا ہے بہت بکواس کرتا ہے ابھی پھر کوئی سٹوری لے آئے گا چائنہ نے یہ کر لیا چائنہ نے وہ کر لیا بعد میں جب چائنہ خود نکل جاتا ہے تو اس کی بھی بیچاری کی ہوا نکل جاتی کٹتا ہے اس کا ہی ہے طریقے سے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں چینل کو لائک کرے بیدیو کو شیر کرے دنے با دوستو